نمشکار حریانہ کے کرناجلے سے اس وقت ہم آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں اور جانکاری دینا چاہیں گے کس پرکار سے باروی میں پڑھنے والے چھاتر پر حملہ ہو جاتا ہے جتنے بھی لوگ ہماری اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو آپ جیادہ سے جیادہ شیئر عوشے کر دیجئے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے جو پریوار کے لوگ ہیں وہ اس وقت ہسپتال میں موجود ہیں اور کس پرکار سے چاکووں سے حملہ ہوتا ہے چاتر جو کی باروی کخشا میں پڑھتا ہے اور چاکووں سے حملہ ہو جاتا ہے اس چاتر کے جو پتا ہے ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے کیسے ہم تو ہی کہنا چاہیں گے جیسے ایسپی صاحب ہیں سکولوں میں ایسے کر کے بچوں کے ساتھ اتنے میں ہوئے ہیں وہاں کوئی پولیس کی بھی سکیورٹی وغیرہ چھوڑا ہے تو آج تمہارے ساتھ ہویا آنے والے ٹائم میں کسی اور بچوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوئے گا میرے کو تو فون کیا تھا بھی ایسے سے آپ کے بچے کو چوٹ لگیا ہے اچھا ہاں میں تو عرف ای پلس ٹو میں پڑھتا ہے کون سے سکول میں بڑھتا ہے یہ سن رائیزنگ پبلک سکول کن کا سکول ہے یہ یہ بھی دائیک کا سکول ہے جی اور بھی اندر کلیان اچھا تو کیا بچے کے ساتھ کوئی پرانی رنجیس تھی نہیں یہ ایسے کوئی رنجیس نہیں جی پہلے کبھی کوئی پتا ہی نہیں اچھا میرے کو تو فون گیا تھا میں تو ناج منڈی میں دھا کر ہونڈے تو بھئی آپ کے بچے کو ایسے سے کر کے املاوروں نے ایسے چکو مار دیا ہے اور ارپنا ہسپیٹل میں ہے تو پھر وہاں سے ڈکٹروں نے یہاں رائفر کر دیا اس کو اچھا تو تبیہ جادہ خراب ہے ہاں تبیہ جادہ خراب ہے جی تبیہ جادہ خراب ہے جی تو پتا چلا کون لڑکے ہیں کہاں کے لڑکے کوٹیل گاؤں کے ہیں جی ایک لڑکا مونکہ ہے جی ہاں جی تو پیچان ہو چکی ہے پیچان تو جی ویڈیو ہے اس کی بچوں ہاں جی ویڈیو بنا رکھی بچوں تو پتا تو چل جے گا جیسے پولیس میں کمپلینڈ کریں گے تو کاروائی میں تو کون پولیس نہ کاروائی کرنی چیے پتا چلا نہیں آنے آنے والے ٹائم میں کسی اور کے بچے کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے یہ بیدھا ایک کا سکول ہے آپ کو لگتا ہے کہ سرکشا ہونی چاہیے سرکشا تو دیکھو ہونی چاہیے ویڈا ایک کا سکول ہے چاہیے جتنے بھی باقی سکول ہے سرکشا تو سب میں ہونی چاہیے ہاں جی تو کوئی سرکشا نہیں ہے کوئی سرکشا نہیں ہے تو پانچ سے کتنے یوک کتنے بتا رہے ہیں پانچ لڑکے تھے جی پانچ لڑکے تھے جی تو لڑکے کیا وہ بھی چھاترے ہیں یا اس سے بڑی عمر کی ایک لڑکا تو جی پلس ون کا ہے باقی بار سے ہیں ہاں جی تو جھگڑا کیا تھا کوئی پتہ نہیں چل پائے جھگڑے کا پتہ نہیں چل پائے جی ابھی کوئی نہیں نہیں کیا نام ہے جی میرا نام بکرم ہے جی کہاں کے رہنے والے ہیں امریت پورکلا امریت پورکلا ہاں جی کیا کام کرتے ہیں میری نوج منٹی میں دو کان ہے جی گرونڈا گرونڈا ناری ہاں جی تو امریت پورکلا کے یہ رہنے والے ہیں اور کس پرکار سے ان کے بچے پر حملہ ہو جاتا ہے تو بے ادھی دردناک تصویریں ہریانہ کے کرنال جلے سے اس وقت ہم آنکو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں جہاں پر امریت دھارہ میں بچے کو لے کر آئے ہیں پہلے بچے کو اپنا ہسپتال میں لے جایا گیا تھا جہاں پر اس کی حالت کافی گھمبیر بتائے گی اور بچے کو کرنال کے ہی ایک نیجی ہسپتال میں لائے گیا ہے جہاں پر اس کی طبیعہ جو ہے گھمبیر بتائی جا رہی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پریوار کے کافی لوگ اس وقت یہاں پر موجود ہیں تو جتنے بھی لوگ ہماری اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر اوشے کر دیجئے گا یہ جو سکول ہے ویدھائک کا سکول بتایا جا رہا ہے گھرونڈا حلکے کا یہ جو سکول ہے اور کس پرکار سے سکول کے اندر جو ہے حملہ ہو جاتا ہے اور ابھی تک جو ہے پتہ نہیں چل پایا ہے کہ حملے کا مکھے کارن کیا ہے تو لڑکے سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے حملے کا مکھے کارن اس نے کچھ بتایا ہو آپ کے بچے نے اس نے بتایا کہ اس کا دوست ہے اور اس کی بینڈ ساتھ بڑھتے ہیں تو اس کی بینڈ کے ساتھ ہی کسی لڑکوں نے چھہڑ چھاڑ کری ہے جو پلسمند میں ہے تو چھہڑ چھاڑ بھی کری اور پھر بار سے لڑکے بلا لیے جو انہوں نے ٹوکٹاکی کری بھئی ایسا کیوں کر رہا ہے تو انہوں نے بار سے بلا کے پھر چککو مارے ہیں ان کو لیا آگئے بار سے گنڈے بلا لیے تو چھہڑ چھہڑ کس نے جو لڑکے جو چککو مار کے گئے ہیں انہوں نے چھہڑ چھاڑ کری ہے تو کرنا کسی اور کے اوپر تھا اور یہ بیچ میں بڑھ گئے ہیں اب یہ ایسا کیوں کر پھر چھڑوانے کے لیے آیا تھا انکیت نام بتا رہے ہیں روہیت روہیت تو چھڑوانے کے لیے آیا تھا تو کس پرکار سے جھگڑا کسی اور کا ہوتا ہے اور روہیت جو ہے چھڑوانے کے لیے آیا تھا اور روہیت جو ہے اس پورے معاملے میں اس گھٹنا کرم میں ہاتھ سے کا شکار ہو جاتا ہے فیلحال روہیت کا علاج جو ہے کرنال کے ہی ایک نیجی ہسپتال میں چل رہا ہے جتنے بھی لوگ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ جیادہ سے جیادہ شیئر بھی بشے کر رہے جیگا ہریانہ کے کرنال جلے سے ہریانہ کے کرنال جلے سے اس وقت ہم آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں روہیت جو کی سن رائزنگ سکول میں سکول کا ایک چھاتر ہے باروی ککشہ میں پڑتا ہے اور کس پرکار سے باہر سے بچے آتے ہیں قریب چار سے پانچ لوگ بتائے جا رہے ہیں اور روہیت کے اوپر حملہ بول دیتے ہیں جان لے وہ حملہ بول دیتے ہیں چاکو کے ساتھ یہ جو حملہ ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے جہاں پر ارپنا پہلے تو ارپنا ہسپتال میں لے جایا گیا جہاں پر روہیت کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اور پھر اس کے بعد روہیت کو ریفر کیا گیا کرنال کے ہی امریدارہ ہسپتال میں فرحال روہیت کا علاج چل رہا ہے تو جتنے بھی لوگ ہماری اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں وہیں دوسریوں روہیت کے پتا جی نے صاف جاہر کیا ہے کہ پولیس میں سوچنا جرور دے دی ہے لیکن ابھی تک پولیس کی طرف سے کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے تو پولیس کی طرف سے ابھی کوئی کاروائی نہیں ہے ابھی تک پولیس پہنچی نہیں ہے پولیس کو سڑھے بارہ ایک بجے کی کاروائی رکھی ہے اور پڑا ہسپیٹل سے کاروائی ہے کسے کاروائی ہے دھانا مدھو بند میں کاروائی ہے ایسے اچھو کے پاس ہاں جو کوئی ریسپونس نہیں کوئی ریسپونس نہیں ابھی تک ابھی تک تو پہنچا نہیں ہے جی فون کاروائی کاروائیت شکایت کرکی جی وہاں سے میڈیکل ایمیل آر کٹ کے چلی گئی ہے ہاں جی مارے کو یہاں ریفر کیا گیا ہے اور وہاں سے وہ ایم ایل آر ماں پونس دی تھی تھانے میں مت اپنے ہاں جی فون بھی کیا ہے جی کہہ رہے ہیں کہ بھی نکل گیا ہے یہاں سے راستے میں آگئی ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے والے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اوشے کر دیجئے گا آپ نے دیکھا کس پرکار سے کس پرکار سے سکول کے اندر ہی ایک حادثہ ہو جاتا ہے پانچ سے چھے یوک آتے ہیں اور چاکو کے ساتھ روحیت پر حملہ بول دیتے ہیں جہاں روحیت کی طبیعت اس وقت گھمبیر ہے روحیت کو سب سے پہلے ارپنا ہسپتال ملایا گیا اور اس کے بعد جو ہے امریت دھارہ ہسپتال میں روحیت کا فیلحال علاج چل رہا ہے اور وہیں دوسری اور پریوارواروں نے صاف جاہر کیا ہے کہ پولیس ابھی تک ان کے پاس نہیں پہنچی ہے اور کسی بھی پرکار کی کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے ایسا پریواروارواروں کو کہنا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے والے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی اوشے کریں اپریٹ آپ کو دیتے رہیں گے بنے رہے گا کرنال 24